وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آپ کے سامنے آ رہے ہیں خوشت اقوالیہ لے کر کے ساتھ ہی ساتھ آج کی اس مجلس کے اور اس طرح کی مجالس کی نقاط کے جو مقاصد ہوتے ہیں جو اقراض ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ بات آئے گی میں شیخ محصوب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلِهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا لَا إِلَٰهِ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا لَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنْ تَقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِهْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُلُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ قَوْضًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيهَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَوْضُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْلَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَتَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صُبھائی جمعیتِ الْحِدِيثِ ممبئی کے زیر احتمام اور جہاں مسجدِ الْحِدِيثِ کا پڑیا نگر پرلا کے تعامل سے جو سالہ سال سے یہ تربیتی اجتماع کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے اس اللہ کی توفیق پر میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے کہ رب العالمین اس مبارک ملاقات اس مبارک اجتماع اور اس تربیتی مجلس کے لیے جن احباب کی کوششیں ہیں جن کا تعاون ہے رب العالمین ان کے تعاون اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اس موقع پر میں صوبائی جمعیتِ الْحِدِيثِ ممبئی کی اپنی اس ٹیم کو جو یقیناً اللہ کی فضل و توفیق سے دعوت و اصلاح اور اسی طرح منحج و عقیدہ کی فکرمند ٹیم ہے اور اسی طرح آپ سب کا جو صوبائی جمعیتِ الْحِدِيث اور صوبائی جمعیتِ الْحِدِيثِ کے خلقے کی مساجد اور اسی طرح تدریسی اور دعوتی کام جڑے ہیں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں اور سب کے لئے کلمیں استقبال کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا یہاں بیٹھنا مبارک کرے اور آپ سب کو مبارک بات رہے دل سے خیر مقدم ہے یہ خیر مقدم صوبائی جمعیتِ الْحِدِيثِ کی طرف سے کاپڑی آرگر مسجدِ الْحِدِيثِ کے عراقی و ذمہ داران کی طرف سے دل کی کہہ آئی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے میرے عزیزوں بزرگو نوجوانوں آپ کا اپنا جو مقام اور منصب ہے وہ بہت بلند ہے بہت عظیم ہے پچھلے بیس سالوں سے میں بیس سے پچیس سالوں سے جب سے دعوتی اور جماعتی میدان کا تھوڑا سا تجربہ ہے اس میں میں اپنی چھوٹی سی چھوٹی سی جو کوشش ہے یا جو تجربہ ہے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب سے میدان دعوت اور جماعت میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے وہی لوگ فتنوں سے محفوظ ہیں وہی لوگ فتنوں سے محفوظ ہیں جو جماعت سے جڑے ہیں اپنی جمعیت سے اپنی جماعت اور اپنی علماء سے جڑے ہیں اور جو پیدا ہونے والے نتنے الگ الگ فتنے اور ان کے الگ الگ اسلوب میں جو لوگ اپنی قیادتوں کی سرپرستی میں اور ان سے جڑ کر کے رہتے ہیں وہی محفوظ ہے ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مدرسوں کا پروڈکٹ ہے اس کے باوجود فتنوں کا شکار ہو گیا اپنے آپ کو بہت دین پسند سمجھتا ہے بہت جذبات رکھتا ہے اپنے اندر ملت اور جماعت اور قوم کا وہ بھی فتنوں کا شکار ہو گیا آپ دیکھ لیجئے مثالیں دینا ضروری نہیں ہے آپ آپ ملت اور جماعت کی قیادت کے مقام پر ہیں قیادت کا رول آپ کر رہے ہیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے وہی لوگ جو اہل علم اور جماعتوں کے رابطے سے دور ہوئے یا آپ ان کی مخالفت کی ان کی رہنمائی کی اور ان کی دینی اور زمدارانہ رائوں کی تو وہ لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے اصولی طور پر کہ ہم اپنے بڑوں سے اپنے ولما سے اپنی جماعتوں سے ان کی قیادت اور رہنمائیوں سے جڑے رہیں گے تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا اہل علم نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ دنیا میں فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ التزام کیا جائے کتاب و سنت کا التزام کیا جائے جماعت سے جڑنے کا التزام کیا جائے اپنی جماعت کے بڑے اور معتبر ولما سے رابطے کا اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کا اور ہر پیدا ہونے والے ہر پیش آنے والے فتنوں میں ان کی رائیں اور ان کی رہنمائیوں کا ہم انتظار کریں اس کے بعد اپنی پالیسیاں اور اپنا اخدام کریں میرے بھائیوں یہ ذریعہ ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے امت اور سماج اور مسلمانوں کے اور جماعتوں کو اور ان کے افراد کو فتنوں سے بچانے کا یہ کوشش اسی سلسلے میں ہوتی ہے کہ مختلف موجودہ حالات کے تناظر میں جو موضوعات ہوتے ہیں جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یاد دھیانی کرائی جاتی ہے تذکیر کرائی جاتی ہے اور وہ اسی کا حصہ ہوتا ہے جیسے ہمارے سلف چلتے تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی فتنہ آتا تھا تو اپنے بڑے کی طرف ریفر کر دیا کرتے تھے اور جہاں سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ عقل کو معاف کر دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہمارا موقف اور اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے اس وقت جب بڑے علماء کی طرف وہ مسئلے ریفر ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو ایسا حل کر دیتے ہو کہ پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی فتنہ ہے اور ہماری سمجھ سے کیوں باہر تھا اتنی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے یاماب ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس سنسلے میں لکھا ہے کہ بعض فتنے آتے تھے سمجھ میں ہم لوگوں کو نہیں آتا تھا کہ اس فتنوں سے نجات کی صورت کیا ہوگی تو ہم رجوع کرتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی طرف تو ایسا وہ حل کر دیتے تھے پتا چلتا تھا یہ تو کوئی فتنہ ایسا نہیں کی جسے نجات نہ ہو یہ ملاقاتیں اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے مربیوں کے ساتھ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اسی تناظر میں ہے اسی پس منظر اور اسی لکت ندر سے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں اور سب کے اندر خامیاں ہیں سب کے اندر کمیاں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا جو طریقہ تھا مسنسل ایک دوسرے کی اصلاح اور تربیت اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا مضبوط کرنے کا وہی طریقہ ہمارے اندر بھی رائد رہے چلتا رہے اور ایسے بھی دنیا کا یہ بہت مشہور اور بہت فیمس طریقہ ہے ٹریننگ سسٹم اور ان کی رہنمائی کرنا رہنمائی لینا یہ دنیا کا معروف طریقہ ہے اسی سلسلے سے یہ اسی نقطے نظر سے یہ سلسلہ اللہ کے فضل و توفیق کے بعد آپ کے اپنے بھائیوں اپنے ذمہ داروں اور جمعیت اور اس مسجد اہلی دیس کا پڑھیا کے ذمہ داران اور راکیم کے تاؤن سے مناقض ہوتا ہے اس موقع پر میں ہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کا یہ اجتماع اور ہم سب کی اہل علم کے ساتھ یہ ملاقات اللہ تعالی ہمارے لئے مبارک بنائے مفید بنائے اور پھر میں جن کی گہرائی سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین صوبائی جمعیت اہلی دیس اور مسجد اہلی دیس کا پڑھیا نگر اور آپ سب کی ہم سب کی بنائے فتنوں سے نجات کا ذریعہ بنائے ہمیں اپنی ذمہ داری آدھا کرنے کے لئے اللہ تعالی اس کوشش سے ہمیں پاور اور صلاحیت حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے اور جب تک ہم زندہ رہیں جب تک ہم زندہ رہیں سنت اور حدیث کا علم بلند کرتے رہے علم بردار بنے رہے اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو آپ کے طریقے پر ہو وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ